کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ساتھ دبلی گائیں ساتھ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور گدم کے ساتھ سبز خوشے ہیں اور ساتھ خوش مصر کے بادشاہ نے خواب سنایا اور درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا یہ خواب مشروب لانے والے نے سنا تو حضرت حضرت عصب علیہ السلام کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا بادشاہ کی کہنے پر وہ ان سے ملینے قید خانے گیا اور اپنے بھول جانے کی معذرت کے بعد تعبیر دریافت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے اس خواب کی طبی یہ ہے کہ ساتھ سال کسرت سے بارش ہوگی کسرت مین بہت زیادہ اور بہت گلہ پیدا ہوگا اس کے بعد ساتھ سال کہت یعنی کہ خوراکی کمی اور خوش کسالی کے آئیں گے خوش کسالی یعنی کہ بارش کا نہ ہونا اور لوگوں کو چہیے کہ خوش حالی کے سالوں میں جو غلاء ضرورت سے زائد ہو زائد مطلب زیادہ اسے خوشوں میں لگا رہنے دیں اور حفاظت سے رکھیں تاکہ کہت کے سالوں میں کام آئے اس شخص نے جب حضرت یوسف کی بتائی ہوئی طبی بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے فورا انہیں ازاد کرنے کا حکم دیا بادشاہ نے انہیں بہت عزت و تقریم دی اور دربار میں کوئی عالی منصب منصبین اہدہ سبھالنے کی دعوت دی انہوں نے اپنے لئے خوزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی اور فرمایا میں یہ کام بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہوں انہوں نے اپنے حسن انتظام سے آنے والے دنوں کے لئے گلہ بچایا مصر کی طرح کنان میں بھی جہاں حضر یعقوب رہتے تھے کہت پڑا حضر یعقوب نے اپنے بیٹوں کو گلہ لینے مصر بھیجا لیکن چھوٹے بیٹے بنیا مینک ان کے ساتھ نہ بھیجا کیونکہ حضر یوسف کے واقعے کے بعد سے وہ اپنے بھرے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے گلہ دیتے وقت حضر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکیں حضر یوسف نے باتوں باتوں میں ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے گہنوے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں اگلی بار حضر یعقوب سے بہت مشکل سا اجازت لے کر وہ بنیا مین کو بھی ساتھ لے آئے وہ گلہ لے کر واپس جا رہے تھے کہ حضر یوسف کے کہنے پر بنیا مین کو روک لیا گیا اور بھائیوں کے بہت اسرار پر بھی نہ چھوڑا آخر کار انہیں بنیا مین کے بغیر ہی کنان لوٹنا پڑا حضر یعقوب کے لیے دوسرا صدوہ نہ قابل برداشت تھا کیونکہ حضر یوسف کی یاد میں روتے روتے ان کی بنائی جاتی رہی بنائی یعنی کہ آنکھوں کی روشنی یہ سارے بھائی تیسری بات رجی یوسف کے پاس گئے اپنے والد کا حال بتایا حضر یوسف نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیا مین ہے اللہ نے یہ کام کرنے والوں کا عجز جایا نہیں کرتا شرمیندگی سے ان کے بھائیوں کے ساتھ جھک گئے لیکن حضر یوسف نے انہیں معاف فرما دیا اور اپنا کرتہ دے کر کہا یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا ان کی بنائی سے ہی ہو جائے گی پھر انہیں یہاں لے آنا حضر یقوب نے کرتے کی مہک مہک مطلب خوشبو کو سون کر ہی فرما دیا کہ یہ میرے یوسف کا کرتہ ہے آنکھوں سے لگایا تو ان کی بنائی واپس آگی حضر یوسف کی خواہش کے مطابق پورا کمبہ کمبہ خاندان مصر کی طرف روانہ ہوا حضر یوسف نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا چالیس سال کی جدائی کے بعد اس ملاب نے دونوں کو بہت رولایا دربار میں آنے کے بعد سب نے حضر یوسف علیہ السلام کو تعظیم دی حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے پرودگار نے اس سے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ سے اور میرے بھائیوں میں فسار ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لائیا بے شک میرا پرودگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے تدبیر مطلب حکمت وہ دانا اور حکمت والا ہے یہ آیت یہاں سے لے کر یہاں تک سورہ یوسف کی ہے آیت نمبر سو موسیقا موسیقا